اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ جیسا کہ کل ہم نے پریویس لیکچر میں ڈسکس کیا تھا جو کہ مختلف وجوہاتیں جو ہم نے ڈسکس کی ہیں سب سے بڑا مین پلئیر جو اس میں ہے نیورپیتھی میں ڈائیپٹیز ہے ڈائیپٹیز بہت رول پلئے کرتا ہے نیوران کو ڈیمج کرنے میں اور اس کے بعد دوسری اور بھی وجوہات ہیں جیسا کہ آپ ہائی بلیڈ پریشر کے مریض ہیں تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ گر گئے ہیں فریکچر ہو گئے ہیں تو فریکچر کے دوران بھی آپ کے کوئی نروھ کمپریس ہو گئی ہے تو وہ بھی ایک بڑی ریزن ہو سکتی ہے اس سنسیشنی تنگلنگ کی نومنس کی اور اس طرح کے آپ کے جو ہاتھ میں سن ہو جاتے ہیں جس طرح آپ گرے آپ کے سپینل کارڈ کی جو ڈسکیں ہیں وہ ڈسپلیز ہوئی تو آپ کے جو نروھ ٹریبل کر رہے ہیں تو آپ کے جو سر سے لے کے آپ کے جو سپینل کارڈ سے گلتے ہیں آپ کے پیروں تک تو بیچ میں کوئی پارٹ ان کا کمپریس ہو گیا ستران اس میں آپ کو بڑا پین ہوتا ہے شدید اور وہ ہی آپ کی ہاتھ میں سن ہو جاتے ہیں آپ کا باڈی کا پورسن سن ہو جاتا ہے اس دن آپ کو ٹیومر ہو گیا ٹیومر کی گروت نے آپ کی نفس کو کمپریس کر گیا پریشر ڈالا تو نروھ کمپریس ہونا شروع ہوئی وہ بھی نیورپیتھی کا سبب بنتے ہیں اس سے لیے آپ کے ہاتھ محسن ہوتے ہیں اس طرح آپ آرثرائٹس کی بیماری مطلع ہو گئے آرثرائٹس کی بیماری میں بھی ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا آرٹو ایمیون سسٹم آپ کے باڈی بھی اڈیک کرتا ہے اور آپ کی نروز کو ڈیمیج کر دیا اس میں یہ بھی نیورپیتھی کی وجہ ہے اس کے علاوہ ایک خواہ خاتم جو ہے پریگننسی میں جب پریگننٹ ہوگی دورنگ پریگننسی فلیوڈ جو ہے اس کے باڈی کے اندر اس کی مقدار بڑھتی ہے اس فلیوڈ کی پریشر سے بھی آپ کی نروز کمپریس ہو جاتی ہیں جو بھی ہار پاؤں سننے کے بحث بنتی ہیں اس طرح آپ مختلف میڈیسن سکھاتے ہیں جن کی سائیڈ ایفیکٹس کی وجہ سے نیورپیتھی کی شکار ہو جاتے ہیں اس طرح نمبر آف اس ریزنز ہیں جو ہم ڈسکس کرتے جائیں میرے خلال میں اور بھی بہت ساری ہیں جو کل ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں آج سے ہم اتنی بات کریں گے کہ ہم اپنے ہاتھ کی کلائی اور انگلیوں کے اندر جو ٹنگلنگ ہے نم نس ہے جو سنسراہت ہے جو پین ہے اس کو ہم درو یوگا کیسے اس کو ریکٹیفائی کریں گے اور یوگا کیوں کرتا ہے بیماریوں کو اللہ کے حکم سے کرتا ہے رب ہے مگر اللہ نے وسیلے پیدا کی ہیں اب ہم یوگا کر کے آپ کو دو تین پوز دکھائیں گے اور آپ ان کو ڈیلی کیجئے اور انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے اندر کا حکم سے اور یہ عملے مسلسل ہے سب سے پہلے آپ یہ آفس میں ہیں آپ گھر میں بیٹھے ہیں آپ پارک میں ہیں آپ تھوڑا سر ٹائم نکالیے اور اس کے بعد یہ دو تین پوز کیجئے روزانہ اور انشاءاللہ آپ کو بہت آرہ آفاقہ ہوگا اور نیورپیتھی ریورس ہوگی اور آپ کو انشاءاللہ یہ پرابرم ختم ہو جائے گا انشاءاللہ لیکن آپ اس کو کرتے رہیں کیسے کرنا ہے؟ آپ آفس میں بیٹھے ہیں آپ کو کوئی کام نہیں ہے آپ بیٹھے بیٹھے آپ نے کیا کیا آپ نے دیپ بریدنگ چرو کر دی انہیل کیا پھر ایکزیل کیا انہیل میں آپ دیکھئے کیسے آپ اپنے ایکزیل کیا اسی طرح آپ نے تین چار دبار دیپ انہیل کرنا ہے ایکزیل کرنا ہے اس کے بعد اپنے ریلیکس ہو جانا ہے اس کے آپ یہ دیکھیں کلائیاں آپ ان کلائی کو سٹریچ کرنا ہے آپ فنگرز کو دیکھئے کرتے ہو اپنے سانس کو انہیل کرنا ہے اور مٹھی بند کرتے ہو اپنے سانس کو ایکزیل کرنا ہے اسی طرح آپ نے ٹین ٹائمز کرنا ہے یہ آپ نے پوز کر لیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پھر اس طرح فنگرز کو اس پنجے کو ہاتھ کے پر آپ نے سٹریچ کرنا ہے اور سٹریچ کرنے کو درانا اپنے انہیل کرنا ہے انہیل پھر آپ نے یوں اس کو ٹیلٹ کرنا ہے بینڈ کرنا ہے پوری کلائی کو تو اس کو اپنے سانس کو ایکزیل کرنا ہے یوگا نامی سانسوں کا ہے سانس پہ آپ توجہ رکھیں گے اپنے دماغ کو حاضر رکھیں گے یوگا کی طرف تو اللہ کے حکم سے آپ کی بیماری کا نام و نشانی رہے گا اسی طرح آپ نے تین ٹائمز کرنا ہے اس کے بعد یہ کر لیا دو منڈ لگیں گے میکسیمم اس کے بعد آپ نے ہاتھوں کی مٹھیاں بنانی ہے اور کلائیوں کو تین ٹائمز کلاک وائز روٹیٹ کرنا ہے اور تین ٹائمز انٹی کلاک وائز آپ نے روٹیٹ کرنا ہے اس کے بعد جب یہ آپ نے کر لیا تو آپ نے آپ ہاتھوں میں ریلیکس کرنا ہے یہ دیکھیں آپ نے اسے آپ کے ہاتھوں کی کلائیں ہو سمیت آپ نے پورے ہاتھ کو ایسے ایسے پر بنا دینا ہے آپ نے اپنے اپنے فیس سے اڈٹھا کر لینا آپ اپنے یوں کرنا ہے یہ دیکھئی پھر یوں کرنا ہے اب آپ ہاتھوں کو یوں دھڑکنا ہے ایسے آپ نے یوں یوں گھمانا ہے جو شخص ہاتھوں کی ایکسی سائج کرتا ہے اگر اس کو یہ پرابلم نہیں ہے تو پہلی بات زندگی میں انشاءاللہ نہیں آئے گا دوسرا جو ستر سال کے عمر میں جا کے آپ کے ہاتھ کانپنے ہیں اور یہ کپ کپ ہٹ تاری نہیں ہوگی آپ کے مصرز آپ کے نیورانز آپ کے تمام جو سیلز ہیں آپ کا سسٹرن ہے سٹرانگ ہو جاتا ہے ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے شیف کا سرکہ گھر میں رکھ لینا ہے ایک چمچ نیم کرم پانی میں ایک چمچ ڈال کے اور ساتھ ایک چمچ شہر کا ڈالی پی لینا ہے آپ سیپ کے سرکے میں اسٹیک اسڈ ہے اور اس کا کام کیا آپ کی نیوروپیتھی میں بڑی ہیلپ کرتا ہے اور آپ کی نیورانز کو ریپیر کرتا ہے ساتھ آپ دوسرا ہے نیوروپیتھی میں جو ڈسکس کرنا ابھی سکپ کر گیا وہ وائٹمنز کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے اگر آپ ڈیوٹیک نہیں ہیں ڈیوٹیکرز ہیں ڈیوٹیکرز کو کنٹرول کریں اور ڈیوٹیکرز میں بھی وائٹمنز سپلیمنٹ لازمی ہے آپ نے وائٹمنز بی کمپلیکس لینا ہے سپلیمنٹ میں ڈیلی اور اس کے ساتھ سے آپ نے لیوینڈر آئل آپ کو مل جائے دس بارہ کترے آپ نے کوکونٹ آئل کریر آئل جو ہیں آپ کا مسٹرڈ آئل ہے آپ کا اولیو آئل ہے ایک چمچ مکس کے ہاتھوں کا مساج کر لیا انگلے کو مساج کر لیا یہ آپ نے کام کر لینا ہے اور آپ نے پانی اچھی طرح زیادہ پین ہے اور یہ یوگا کے ایکسسائز کرنی ہے اور اللہ کے حکم سے آپ کو جو درد تھا پین تھا آپ پین کے لئے استعمال کر رہے تھے آپ جو کارٹیکو سٹیر آرڈز لگا رہے تھے آپ جو سرجری کی طرف جا رہے تھے اللہ نے چاہا تو کرتا میرا رب ہے بندہ کچھ نہیں کر سکتا ایک ذرہ بھی جب دوائی کا آپ جو آرلی لیتے ہیں یا با انجیکشن ایک ذرہ بھی آپ کی باڑی میں داخل ہوتا ہے پہلی بات اللہ کے حکم کی باڑی داخل ہو یہ سکتا دوسری بات اندر جا کے رب کے حکم سے یہ شفاہ دیتا ہے کوئی مت کہہ کے میں بڑا ڈاکٹر ہوں اور میں نے یہ کر دے نہیں یہ رب کرم کرتا ہے اس بندے پہ بھی اور اس مریض پہ بھی تو انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے اللہ کے فضل سے اور آپ کی اس بیماری سے جان چھوٹے گی اور ہیلڈی ڈائٹ لیجئے ڈیلی ایکسرسائز کیجئے جو میں نے کہا ہے اس کو کیجئے آپ کی ان پریشانی سے جان چھوٹ جائے گی پھر ہم نیکس لیکچر میں ڈسکس کریں گے آپ پیروں کی انگلیاں کیسے سنوتی ہیں اور تلویز کیوں جلتے ہیں کیوں سنوتے ہیں اور آپ کی جو لیکس ہیں ان میں سنسناڈ ہوتی ہیں اس کا کل ہم اس کی بتائیں گے حل انشاءاللہ اور کل کے ٹاپک میں ڈسکس کریں گے اور انجوائی کیجئے اور اپنی لائف کو ہیلتھی بنائیے